بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شہر اہلِ بیت سید حماد رضا نقوی لاہور سے تمام مومنین کی خدمت میں السلام علیکم اور توفہ یا علی مدد ارز کرتا ہوں اور دعا کہوں کہ محمد و اہلِ بیت محمد کا خالق و مالک اللہ تمام مومنین کو صبح میں شراباد و شاد رکھیں پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ گردش کر رہی ہے جس میں لاہور کے ایک ملون ایک خنزیر اور ایک خبیص النسل شخص نے جنابِ سیدہِ طاہرہ مخدومہِ کونین مخدومہِ عالمیان کے حوالے سے ایک بدترین بات کی ہے اور بدترین گستاقی کی ہے کوئی بھی مسلمان ان الفاظ کو جو اس نے سیدہ طاہرہ کے حوالے سے استعمال کیے ہیں جس کا نام آصف اشرف زلالی ہے وہ زبان پہ لانا بھی کوئی عام مسلمان بھی ان الفاظ کو زبان پہ لانا گستاقی تصور کرتا ہے میں عمران خان سے پاکستان کے وزیرِ عاظم جنابِ عمران خان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایسے ملون کو نکیل ڈالی جائے ایسے جانور کو نکیل ڈالی جائے جو آئے روز خانوادہِ تطہیر کے حوالے سے گستاقییں کرتا ہے پچھلے دنوں اس نے جنابِ ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے ایک بدترین بات کہی اور ان کے ایمان کے حوالے سے ایک بدترین تحمت لگائی اب اس نے جنابِ سیدہِ طاہرہ رسول اللہ کی دخترِ نیک اختر کے حوالے سے ایک بکواس کی ہے میں پاکستان کے وزیرِ عظم اور پاکستان کے سیکیورٹی داروں کو اس طرف توجہ کروانا چاہتا ہوں کہ وہ اس جانور کو نکیل ڈالیں اس کے خلاف توہینِ رسالت کی ایف آئی آر درج کریں تاکہ کل کو کوئی بھی خانوادہِ تطہیر کے حوالے سے زبان کو دراز کرنے سے پہلے ہزار بار سوچے اس کمینے کو اس بے غیرت کو نشانِ عبرت بنایا جائے ہم شیعہ سنی پرامن قوم ہیں ہم شیعہ سنی آپس میں بھائی چارگی ہم شیعہ سنی آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں میری کچھ حقیقی اہلِ سنت وال جماعت کے علماء سے بات ہوئی انہوں نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب یہ بہت ہی شدید گستا کی ہے جو اس حرامزادے نے کی ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے بانی ہم شیعہ اسنہ شریعہ ہیں قائدِ عظم شیعہ اسنہ شریعہ تھے یہ بات پاکستان کی اسمبلی میں بھی کی جا چکی ہے اور اگر آپ کو کتابوں کا حوالے چاہیے ہوں گے تو ہم وہ بھی دے دیں گے ہم اس کو جلالی کو یہ وارن کر رہے ہیں بلکہ زلالی کو یہ وارن کر رہے ہیں کہ یہ باز آ جائے اگر کسی علمی فورم پہ بات کرنی ہے تو وہاں پہ بھی ہم حاضر ہیں لیکن بات انسانوں سے ہوتی ہے بات جانوروں سے نہیں ہوتی جانوروں کو صرف رسی ڈالی جاتی ہے اور بان دیا جاتا ہے میں حکومت پاکستان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کو نکیل ڈالی جائے نہیں تو اس کی ذمہ دار فقط اور فقط حکومت پاکستان ہوگی ہم پرامن قوم ہیں اہل سنت والجماعت ہمارے بھائی ہیں وہ ہماری مجلسوں میں آتے ہیں ہم ان کی محفلوں میں جاتے ہیں ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی کہ کسی اہل سنت والجماعت کی دلازاری ہو لہٰذا خانوادہ تطہیر کے حوالے سے یہ بہت ہی نامناسب رویہ ہے اس شخص کا یہ مسلسل شرنگیزی کر رہا ہے یہ مسلسل توہین کا بازار گرم کر رہا ہے اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے ہم یہ گزارش کرتے ہیں اور اس کے بعد میں اپنی طاہرہ بی بی سیدہ کونین مخدومہ کونین جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہہ کا ایک تعرف شاعر ہونے کی حیثیت سے چھے سطروں میں کرواتا چلوں میں نے کہا تیری توصیف کسی طور پر ممکن ہی کہاں تیری توصیف کسی طور پر بی بی تیری توصیف کسی طور پر ممکن ہی کہاں تو ہے خاتون جناب بیٹے ہیں سردار جناب تیرا شوہر ہے ولی باپ رسول دو جہاں جس کے ٹکڑوں پہ پلا دیں وہ خطیجہ تیری ماں میں لاہور والے زلالی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ جس کے ٹکڑوں پہ پلا دیں وہ خطیجہ تیری ماں جس کو اب بھی تیرا عرفان نہیں ہو سکتا وہ منافق ہے مسلمان نہیں ہو سکتا و السلام یاد علیہ السلام و السلام